لاہور میں گزشتہ چالیس سالوں میں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں لاہور جو کیاں سے تقریباً بیس سال پہلے باغوں کا شہر کہلاتا تھا آج دنیا کے علودہ آتھرین شہروں میں سر فرست ہے اگلے دس سالوں میں ہم لاہور کی فضاء میں سانس نہیں لے پائیں گے گزشتہ تین سالوں سے لاہور میں فضائی علودگی انتہائی خطرناک سطح پر پہنچ کر اسے دنیا کے پانچ علودہ آتھرین شہروں میں لے آیا ہے سموک فضائی علودگی کی ابردوی وجوہات میں سے ایک ہے یونیورسٹی آف شکاگو کی تحقیقے مطابق محولیات علودگی کے باعث پاکستان کے شہروں کی زندگی میں آست سات سال کی کمی ہو رہی ہے اور محولیات علودگی کے خاتمے کی صورت میں اہلیانی لاہور کی متوقع آست عمر میں چار سال کا اضافہ ہو سکتا ہے فضائی علودگی کی شدت میں اضافہ مختلف بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے ماہرینے صحت کے مطابق بچے اور بڑے افراد سموک سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں تحقیق میں سامنے آیا ہے کہ تین سے چودہ سال کے بچوں کے پھیپڑے سموک سے بری طرح متاثر ہوئے فضلوں کی باقیات کو جلانا، دھوان چھونے والی گاڑیاں، فیکٹریوں سنتوں سے نکلنے والا دھوان کوڑے کو آگ لگانے اور بھٹوں کی چمنیوں سے نکلنے والا دھوان فضائی علودگی میں اضافہ کا سبب بن رہے ہیں اگر ہم نے اس مسئلے کا حل نہ نکالا اور ہوا کوئی سی رفتار سے علودہ کرتے رہے تو اگلے دس سالوں میں اس فضاء میں سانس لینا محال ہو جائے گا موسیقی